یا غنیر یا شریف یا مجلوم یا حسین 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 اور نکلنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جناب زینف کے سر پر لازن چادر ہے ظالموں نے پوچھا کہ بنی حاشم کے گھر میں تو کالی چادر اڑھی جانتی ہے لال چادر زینف کے زوڑی کسی نے جواب دیا کہ چادر لال نہیں ہے بلکہ یہ علی اکبر کا خون ہے عجر اکملاللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے یہ علی اکبر علیہ السلام کا خون ہے آئیے عزیزان محترم مدینے میں دیکھئے کیا حال ہوا ہے جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مولا کائنات میں جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ بی بی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ یا تو دن میں رویا کریں یا آپ رات میں رویا کریں دیکھیں نا کیسے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے فاطمہ کے اوپر رونے کے لیے وقت محدد کر دیا ہے کہ آپ دن میں رویا کریں یا تو رات میں رویا کریں یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات نے کہا نا بیوی نے کہا کہ علی جنت البقی میں میرے لیے ایک بجرہ تعلیم کرتو میں اس میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گریہ کر لیا کروں روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا کے جانے کے بعد معمول یہ تھا کہ صبح میں گلتی اور اپنے بابا کی قبر پہ جا کے گریہ کرتی پھر دوپہر میں آتی بچوں کو کھانا کھلاتی اور پھر واپس بابا کی خبر پہ چلی جاتی ہے مرتبہ کی روایت ہے کہ مولا کائنات گھر سے نکل رہے تھی اور جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو رہی ہے تو جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا کائنات نے چہرہ دیکھا کہا بیوی آج تک میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ تک چہرہ بڑا محضور رہ کرتا ہے بڑے حضر میں رہ کرتی ہیں لیکن آج آپ کچھ خوش نظر آ رہے ہیں تو بیوی نے کہا کہ علی تم کو پتا ہے کہ جب میں آج اپنے بازہ میں قبر پہ گئی تھی تو میں نے سو گئی تھوڑی گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے بابا آئے اور مجھے سینے سے لگا دیا اور کہا فاطمہ آج سے تمہاری ساری مسئلتیں ختم ہونے والی ہیں اور تم بہت جب میں سے ملاقعات کرنے والی ہیں عجر قبل اللہ پھر کہا علی میں آپ سے کچھ وسیعتیں کرنا چاہتے ہوں کہاں کی چی فاطمہ بیان کریں کہاں بچوں کو مسجد نبولی میں بھیج دیکھیں اور فرزہ کو کسی کام میں مشغول کر دیں مولا کائنات کو حجرے میں لے کے آئیں جناب فاطمہ ذرا صلوات مکالے مولا کائنات سے وسیعتیں بیان کر رہی ہیں آہستہ آہستہ کہتے ہیں علی دیکھو اگر میری طرف سے تمہارے خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا عجر قبل اللہ اگر میری طرف سے تمہارے خدمت کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا اور علی جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو کبھی کبھی میرے پاس آ جانا اور میری اچھا برپیار کے سوریہ آسین کو پڑھ دینا عجر قبل اللہ اور کہتے ہیں علی دیکھو میری جانے کے بعد میرے لڑھلے حسن بر اسے لیتین ہو جائیں گے کبھی ان سے غصے میں بات نہ کرنا عجر قبل اللہ اور علی میری آخری وسیعت یہ ہے میری آخری وسیعت یہ ہے کہ میرے جنازے کو راک کی تاریخی میں گھر زبار مکالنا اور میرے تشمنوں کو میرے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت نہ دینا عجر قبل اللہ مولا کائنات سنساری وسیعتوں کو قبول کیا اب مولا کائنات نے کہا کہ فاطمہ میری بھی کچھ وسیعتیں ہیں آپ بھی ان کو قبول کر لیجئے کہا جی علی بیان کرے گا فاطمہ جب تم اس گھر میں آئی تھی تب میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور تم اب اس حال میں جاری ہو لہذا اپنے بابا سے جا کے میری شکایت نہ کرنا عجر قبل اللہ عجر قبل اللہ اور اپنے بابا سے جا کے میری شکایت نہ کرنا اور فاطمہ اپنے بابا سے کہنا آپ کی امت نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا عجر قبل اللہ روایت تو متاتی ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام آئے ہیں دروازے پہ آکے دقل باب کیا ہے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسیعت کی شہادت کے ایام تھے اور کچھ دن کا وقت فاتح درمیان میں مولا کائنات علیہ السلام جیسے ہی دروازے پہ آئے ہیں سب سے پہلے جو پچھے ہوا کرتے ہیں دروازے کھلتے ہیں لیکن آج مولا نے دروازے پہ جب دقل باب کیا نا تو فوراں بی بی نے کہا کہ آج دروازہ میں کھولوں گی بی بی آئیں دروازے پہ دروازہ کھولا کہا فاطمہ تمہاری اتنی طبیعت خرابی دروازہ کھولنے کیوں آئی کہا کہ میں آج آپ کو سلام کرنے آئی تھی کہا کیوں فاطمہ قالی میں نے سنائے کہ آپ لوگوں کو سلام نہیں کرتے کہا بی بی اگر سنائے گی تو میسے فاطمہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں لیکن لوگ مجھے سلام کا جواب نہیں دیتے آج رکھو بلاللہ لوگ مجھے سلام کا جواب نہیں دیتے ہائر قیامت فاطمہ وہ دن آیا کہ جب غسل و کفن بی بی کا ہو رہا ہے ایک روایت آپ نے سنینا کہ مولا حسین علیہ السلام تو وہ سلام بی 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 تو رخصت لینے نہیں آئے ایک دوسری روایت بھی میں آپ کو سناتا ہوں مزیدی کے بعد محمد صاحب کو ختم کر دیتا ہوں مقام یہ ہے جس جگہ شہادت ہے جناب علیہ السلام علیہ السلام ہوئی ہے اور جس جگہ امام نے کوئی حجت تمام کی ہے نا بی 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 بڑا پریشان ہوئی ہے اور حسین کے ساتھ رہی نہ جانے یہاں پہ کس مقام تو بی بی کھڑے کہ حسین کا ساتھ دے رہی ہو عجویکم اللہ وہ کسی بات کی تشاور کر لیجئے گا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جگہ تمام حسنیاں حاضر ہوئی ہوگی روایتیں بتاتی ہیں کہ جب مولا جناب فاطمہ ذرا صلوات اللہ علیہ وسلم ہے پاخری ورد دیانہ اور امام حسن اور امام حسن علیہ السلام دروازے پر آئے آنے کے بعد دقبل باہب کیا دقبل باہب کر کے مولا نے دروازہ کھرام میرے لالوں کیوں رو رہے ہیں کہ انگریہ کر رہے ہو کہا بابا ہماری امام خیریت سے تو ہے کہا کیوں میرے لال کا بابا ہم نے ابراہیب کی آواز سنی روسیٰ کی آواز سنی عیسیٰ کی آواز سنی کہ وہ رسول کو مبارک باتے رہتے کہ آج آپ کی بیٹی آپ عجرکم اللہ کہ آج آپ کی بیٹی آپ سے مل رہی ہے روایتیں بتاتی ہیں کہ وقت بگرا شہادت کا وقت آیا مولا نے خسنوں کا فن دیا خسنوں کا فن دینے کے بعد مولا کائنات نے آواز دیکھی کہ آواز میرے لال میرے بچوں اممہ کا آخری دیدار کر لو اممہ تم سے جدہ ہو رہی ہے جہاں بھی یہ لوگ جتنے لوگ بھی یہاں بھی بیٹھے نا کسی نہ کسی کی ماں ضرور ہو گیا تو اس دنیا میں ہوگی یا اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہوگی بس آپ تصور کر لیجئے گا کہ آپ کے ماں آپ کو کتنا چاہتی ہیں عجرکم اللہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب زینب نہیں آئی اور مولا حسین علیہ السلام نہیں آئی جناب حسن مولا حسن اور جناب امم کلسم آکے اممہ سے رخصت لے کے چلے گئے مولا نے آواز دی کہ آؤ میرے لال حسین آؤ میری لادلی زینب اممہ سے رخصت لے لو لیکن دونوں بچے دروازے پکڑیں کوئی بھی نہیں آیا مولا نے کہ آجاؤ میرے لادلوں کہا بابا جب تک اممہ نہ بولائے گی ہم اممہ سے رخصت نہ لیں گے عجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے بابا جب تک اممہ خود نہ بولائے گی ہم اممہ سے رخصت نہیں لیں گے روایت بتاتی کہ زمین و آسمان تھرانے لگے بندے کفن پوپے فاطمہ کے تمہیں ہاتھ نکلے آجا میرے لادل میری قوت میں آجا میرے لادل بتاتی ہے کہ ماں میں اچھائیں دور تو وہ اپنے ماں کے پاس آئے اپنے گال کو ماں کے گال پر رکھ دیا کربلا میں جب یہ کھتنا ہوگا تو میرا ساتھ کون دے گا روایت بتاتی یہ بلات چاری تھے آوات غیب یا علی لان کو جلدی فاطمہ سے ارک کر دا ورنہ زمین و آسمان میں بہت بنا زلزلہ جائے گا جنب علی نے امام حسین کو ذات مال سجدہ کی ٹی 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 ٹ